اسے اچھے مذہب مذہب اسلام کے پہلوکار ہم اور آپ اس عیتبار سے بھی اچھے ہیں کہ قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے ہم اور آپ اس حیثیت سے بھی ایک خوش نصیب ہیں کیونکہ جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے لیکن ہر مسلمان کو یہ غور کرنا چاہے اس خوش نصیبی کا کیا فائدہ جب تک ہم اس کے اندر پورے کے پورے داخل نہ ہو جائیں اور اس کی تعلیمات پر پوری کے پوری طریقے سے عمل نہ کر دینا یہ ہر مسلمان غور کرے کہ ہم صرف کہنے کے مسلمان ہیں مومن ہیں یا ایمان کے ساتھ ساتھ عملیں سوالیں بھی ہماری زندگی کا کوئی حصہ ہے یا نہیں میں نے بہت سو سمجھ کر سورت العاصر کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر یہ سمجھ دیجئے گا پورے قرآن کا نچوڑ اور پورے قرآن کا خلاصہ اس سورت کے اندر قیر کر دی گیا ہے پورے قرآن میں ہمیں جو ملے گا جو تعلیمات دی گئی ہے وہ پوری کی پوری تعلیمات اس سور عاصر کے اندر موجود ہیں مشہور مفسر مفسر قرآن حضرت عبداللہ احمد عباس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی دیتے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی نے پورا قرآن نہ اتارا ہوتا اللہ تعالی نے پورا قرآن نازم نہ کیا ہوتا اور یہی ایک سورت اگر اتار دی ہوتی سورت العاصر تو ہماری زندگی کے عمل کرنے کے لئے کافت ہے تو وہ کہاں پر بیٹھ جائی ہے مائر والا تو ہوتا ہی نہیں سارے کام ہم ہی کریں گے آجی سنٹروں کی جائے